اسلام علیکم آج ہم انٹروپی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور انٹروپی ایسا کانسپٹ ہے جو بہت زیادہ ڈیٹا سائنس کے اندر استعمال ہوتا ہے مشین لرننگ میں ڈیفرنٹ آلگوریتمز ہم لگا رہے ہوتا ہے اور اس کے جو بیسک کانسپٹس ہوتے ہیں اس کے اندر انٹروپی ہم استعمال کرتا ہے اور یہ کبھی کبھی ہمیں سمجھنی آرہا ہوتا ہے کہ انٹروپی کیا چیز ہے اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں تو آج یہ مشکل ہماری آسان ہو جائے گی کیونکہ ہم بہت ہی آسان طریقے سے دیکھیں گے کہ انٹروپی کہتے کسے ہیں ڈیٹا سائنس کی زبان میں اور آئندہ ویڈیوز میں ہم اس کو جب بھی ہم مشین لرنگ کا آلگوریتم میں استعمال ہو رہا ہوگا تاکہ ہم لگائیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس کو وہاں پر کیوں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انٹروپی ہوتی کیا تو انٹروپی اصل میں بہت زیادہ چگہ استعمال ہوتی سے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا ہے جیسے کلاسیفیکیشن موڈلز ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں انٹروپی کلاسیفیکیشن موڈلز جیسے کہ میں نے پہلے بھی ہم فنڈیمنٹلز ویڈیو میں بات کر چکے ہوئے ہیں مشین لرنگ کی ٹرینڈم فورس دیسیجن ٹریز ترہ کی کلاسیفیکیشن جب ہم کلاسیفیک کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وہاں پر استعمال ہوتی ہے اور انٹروپی بیسز جو ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کا میوچل ریلیشنشپ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے کونٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اس کا ریلیشنشپ کو کہ دو چیزوں کے دمیان میں کس طرح کا کس طرح وہ اوپر بڑھ کوئی چیز ایک بڑی دوسری چیز کا سرم بڑی ہے ایک سیکٹرہ اور انٹروپی اگر ہم فینسی نوٹیشن میں دیکھیں تو ریلیٹیو انٹروپی جو ہوتی ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو مختلف جو دیمنشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی اس میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے یہ تین مختلف چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو انٹروپی ہے وہ مختلف اگر چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کونٹیفائی کرتی ہے کہ کونچے چیز کس طرح سیملر ہے اور اس سے مختلف ہے تو آپ نے ابھی جو ایک مین کونسپٹ ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے انٹروپی اصل میں کونٹیفائی کر رہی ہوتی ہے سیملارٹیز اور ڈیفرنسز کو چاہے وہ مختلف زمرے میں کسی بھی اور سیچوئیشن میں استعمال ہو رہی ہو لیکن انٹروپی سے آگے انٹروپی ابھی ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کونسپٹ ہوتا ہے سرپرائیز کا سرپرائیز یہ وہ والا سرپرائیز ہے آپ بلکل سمجھیں گے صحیح طریقے سے اس میں بھی جب ہم کونسپٹ سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آجا گا کئی سرپرائیز اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے جو ہم عام طور پر سرپرائیز سے استعمال کر رہے ہوتا ہے اور لے گر ہم چلیں گے بلکل دیسی طریقے سے تو ہم نے دیسی مثالیں اٹھا لیئے پہلی مثال جو میرے پاس یہاں پر پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے لگے ہیں یہاں پر کہ انٹروپی کو سمجھنے کے لیے سرپرائیز کا کونسپٹ سمجھنا ضروری ہے آپ سرپرائیز آپ سب کو اچھے طریقے سے پتا ہے وہ والا کونسپ بلکل ہے کہ ہم میتھماتیکلی اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ابھی اور جو ہم سرپرائیز سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ سمجھ میں آتا جائے گا مزید کلیرلی اور آپ اس کو بھی اصل میں کونٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو مثال یوں ہے کہ ہمارے پاس ہے دیسی خاندانوں میں جو ہوتی ہے فیملی گیترنگ وہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت مہنگے مہنگے فون ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاس بٹن والے فون رکھتے ہیں کچھ ایسے ہوتا ہے جنہوں دو دو فون رکھے ہوتے ہیں تو وہی والا سین یہاں پاس سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے سب کے فون جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہوئے اور ان کو تین مختلف ڈببوں میں رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم وہاں پر یہ گیم کھیلنے والے ہیں کہ رنڈم نہیں کسی سے کہتے ہیں کہ اس ڈببے میں سے جو پہلا ڈببہ ہے ٹھیک ہے ہم اپس تین ڈببے پہلا ڈببہ میرے پاس یہ والا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے رنڈم نہیں کوئی فون اٹھاؤ تو ظاہری سے بات ہے زیادہ تر چانسز اس کے ہوں گے جو زیادہ اماؤنٹ میں اس میں پڑا ہوئے یہ مہنگے والے فون زیادہ پڑے میں اس کے اندر سستے والا فون ایک پڑا ہوئے تو اس میں سے زیادہ تر چانسز یہ ہیں گے میرے ہاتھ میں یہ کوئی اور جو اس میں سے فون اٹھا رہے اس کے ہاتھ میں مہنگا والا فون آئے گا ظاہری سے بات ہے زیادہ پروپابیلیٹی کس کی ہوگی مہنگا فون آنے کی لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک بندہ آ رہے اور وہ آتا ہے اور آتا ساتھی اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے وہ اس کے پاس بٹن والا فون نکلاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں چلو دوبارہ تم فون نکالو پھر یہ بٹن والا فون نکلاتا ہے تو ہم سرپرائز ہو جائیں گے کہ یہ اس میں تو ایک ہی بٹن والا فون ہے اور رینڈم لی اس نے اٹھایا اور اس کے پاس یہ علا آ گیا اور اگر میں یہ والی بات کروں اس میں زیادہ سستے والے فون ہے اور ایک مہنگا والا فون ہے ٹھیک ہے تو زیادہ پروپابیلیٹی کس کی ہوگی یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے اور آپ سرپرائز کس چیز پہ ہوں گے وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈبے دو میں سے سرپرائز کس چیز پہ ہم ہوں گے اور ہائے پروپابیلیٹی کس چیز کی ہے اب تیسرا ڈبے اس کے اندر مختلف جو فون پڑے ہیں وہ ان کی تعداد سیم ہے تو یہاں پر ہم ایکولی سرپرائز ہو سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سرپرائز نہیں ہو سکتے تو دونوں چیزیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرپرائز ہے اصل میں وہ پروپابیلیٹی کا انورس ہے پروپابیلیٹی اگر ہائی ہے تو ہم سرپرائز اتنا نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور اگر پروپابیلیٹی کم ہے تو سرپرائز ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر جب ہم نے انورس ریلیشن لکھنا ہوتا تو ہم اس طرح لکھ لیتا ہے سرپرائز is equal to one by probability تو ہم نے اس طرح کا ریلیشن لکھ لیا ہے لیکن یہ ہمارے انٹویشن تو بالکل ٹھیک ہے mathematically ہم پر ایک چھوٹا سا point ہے جو کہ ہم miss کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو ہم اگلی example میں سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید اچھے طریقے سے سمجھا جائیں وہ example ہے سکہ اچھالنے والی اب سکہ اچھالا ہے سکہ کس نویت کا ہے سکہ اس نویت کا ہے کہ میں نے ایسا میں نے پاس ایک سکہ ہے میں نے اس کو نو دفعہ اچھالا ہے اور میرے پاس نو دفعہ ہی heads آیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو دسویں دفعہ اچھالنا ہے تو آپ اگر heads آتا تو آپ surprise ہوں گے یا نہیں ہوں گے بتائیں نہیں ہوں گے ساری سے بات ہیں جب نو دفعہ heads آیا تو دسویں دفعہ heads آنے پر آپ کو بالکل surprise نہیں ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ سکہ ہی اس طرح کا ہے تو یہاں پر میں نے یہ probability لکھ لی ہے کہ heads آنے کی probability 1 ہے اور tails آنے کی probability 0 ہے اب ہی ہم نے surprise کی جو بات کی تھی وہ ہے 1 by probability اب سرپرائز جو ہے وہ inverse ہے probability کا اب جب probability high ہے probability 1 ہے تو سرپرائز کو بالکل 0 ہونا چاہیے کہ ہم سرپرائز ہی نہیں ہونا چاہتے سرپرائز ہونا نہیں چاہتے ہم سرپرائز ہوں گے ہی نہیں کیونکہ سکھے کی نویت اس طرح کی ہے لیکن اگر جب میں نے یہاں پر probability put کی ہے heads کی probability ہاں پر اگر میں 1 ڈالوں 1 divided by 1 وہ تو 1 آ جائے گا یعنی کہ سرپرائز بھی 1 ہے probability 1 ہے تو یہاں پر کچھ intuition ہماری خراب ہو گئی ہے اب اس intuition کو یہ equation جو ہے یہ خراب کرے اس میں کوئی چیز add کرنی پڑے گی اور وہ ہم کرتے ہیں log لگا کے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ log کیوں لگایا یہاں پر اور مختلف چیزیں بھی آ سکتی تھی وہ پوری اس کے بیچے derivation ہے ہمارا اس وقت کیونکہ ہم applied data science کی طرف ہیں کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے چیز اگر کوئی تبدیل کی ہے کوئی چیز لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف inverse جو fraction تھی 1 divided probability اس کو ختم کیوں کی ہے اس کے پیچھے میں وجہ نظر آئی کیونکہ ہماری intuition جو تھی surprise probability کی وہ خراب ہو رہی تھی اب log لگا اس کے پیچھے پوری derivation ہے آپ نے صرف یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ inverse نہیں کرنا log کر دینا ٹھیک ہے اب log لگانے سے ہماری intuition ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے ہم اس کو plug کر کے دیکھ لیتا ہے میں نے probability کی نیچے جو 1 تھا probability جو تھی heads کی 1 تھی وہ یہاں پر میں نے لگا دیئے اور یہاں پر ایک اور چیز آجاتی ہے یہ عدد ہے کہ log کی جو properties ہوتی ہیں وہ ہم نے discuss کی میں یہ already playlist ہماری موجود ہے statistics for data science کے اندر log کی ایک الہدر سے ویڈیو ہے اور odds اور odds log کی ایک الہدر سے ویڈیو ہے ان دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے جو log properties ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے refresh ہو جائیں گی اور جو log مختلف basis کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گا ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر یہاں پر کچھ نہیں لکھا کیونکہ 1 divided by 1 1 ہوتا ہے so log of 1 is equal to 0 otherwise اس کو کھول کے بھی لکھا جا سکتے اس سے میں نے نیچے لکھ دیا اب log of 1 by 0 ہمارے پاس ہوتا ہے اچھے یہاں پہ پہلے میں نے بات نہیں ختم کی کہ جو ہمارے پاس probability ہے 1 وہ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے پاس surprise ہو گیا 0 اب ہماری انٹویشن میں یہاں پہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب جب میرے پاس probability 0 تھی تو surprise جو ہے وہ کیا ہو جائے گا log 1 by 0 میں نے اس کو کھول کے یہاں اس طرح لکھ دیا تاکہ ایک دفع میں کوئی property revise کرا دوں log جب بھی division میں ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے subtraction میں اور log جب بھی multiplication میں ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے addition کے انتر یہاں پہ log of 1 minus log of 0 log of 1 آپ کو پتا ہے کہ یہ 0 ہے ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے اور log of 0 جو ہوتا ہے وہ undefined ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو بھی مل گئی ہے کہ اگر کسی چیز کی probability 0 ہے تو اس کے ساتھ کوئی surprise associate نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چیز دیکھ لیا ہے کہ ہم surprise اور probability کے درمیان جو relation ہے اس کو log of inverse کے ساتھ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہم کیونکہ یہاں پہ دو events کو دیکھ رہے ہیں دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے ایک مہنگی والا phone اور ایک سستے والا phone تو ہم base استعمال کریں گے یہاں پر 2 کی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس base of 2 آگا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے surprise نکالیں گے given of the probability اچھا تو یہاں مدر پاس اب میں نے ایک table لکھ لیا ہے اب اس table میں کیا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا سکھا ہے جس کی probability heads آنے کی وہ 90 فیصد ہے اور tails آنے کی probability وہ 10 فیصد ہے اب اس کا surprise میں نے calculate کرنا وہ ہمیں پتا چل گئے surprise کس طرح calculate کریں گے log base 2 of the 1 divided by probability ان دو ان کے جب میں نے وہاں plug کیا میرے پاس 0.15 and 3.32 اب میں چیک کر لینا کہ یہ values آپ کی آتی ہیں کی نہیں آتی ٹھیک ہے اب ہم نے probability نکالنی ہے کہ اس طرح کے سکھے کو اگر میں اچھا لوں تو کیا probability ہوگی کہ میرے پاس 2 heads اور 1 tail آئے گا اب اس طرح کی چیز ہے کہ ہم نے base theorem میں دیکھا تھا کہ جب probability نکالنی ہوتی ہے تو ہم heads آنے کی probability اور tails آنے کی probability اصل میں multiply کر دیتا اور جو میں نے base theorem کی بات کی ہے اور binomial theorem کی بات کی دونوں statistics for data science کی ویڈیوز اس playlist کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ probability کیا ہے 2 heads اور 1 tail آنے کی اگر سکھا اس طرح ہم نے simply heads آنے کی probability کو multiply کر دینا کیونکہ heads 2 دفع آ رہا تو 0.9 multiply 0.9 اور 1 دفع tails آ رہا تو 0.1 یہ ہوگی ہمارا پاس probability for getting heads 2 heads and 1 tail اب اس کے ساتھ جو associated surprise وہ simply کیا ہوگا آپ نے اس کا لے لینا ہے log 2 1 by this whole thing اب آپ یہاں پر یہ کام ہے آپ نے اس کو پورا derive کرنا ہے اس میں log کی properties لگیں گی یہ جو پوری چیز ہے یہ probability ہے so log base 2 1 divided by this whole thing 0.9 multiply 0.9 into 0.1 اب کیونکہ یہ multiplication ہے تو یہ تبدیل ہو جائے گا کس میں کام سکھنیم میں لکھے مجھے بتائیں کہ کس میں تبدیل ہوگا کیونکہ اب ہم پہلے بھی یہ discuss سکھڑ چکے ہوئے جب آپ اس کو کھولیں گے تو اچھے طریقے سے آپ اسی جو سٹیٹمنٹ ہے 0.15 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 تو associated surprise بھی اصل میں جب probability اس سے related ہے اور کیونکہ لوگ ہے تو multiplication تدیل ہو رہی ہے addition کے اندر یہ ہمارے پاس آگے ہے associated surprise for getting 2 heads and 1 tail is equal to 3.62 ٹھیک ہے اب اگر ایسا ہو کہ میں کہ surprise کیا ہوگا اگر ہم اسی سکھر کو 100 دفع flip کریں 100 دفع اچھا لیں تو surprise ہم کس سر نکال سکتا ہے اب اسی technique کو ہم استعمال کریں کہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں heads آنے کی 0.9 probability heads آنے کی کتنی دفع ہم نے سکھا اچھا لیں 100 دفع اس کے ساتھ associated surprise 0.15 تو ہم نے اس کے ساتھ multiply کرا دیا اور پھر tails آنے کی probability وہ ساتھ ہم جمع کرائیں 0.1 multiply 100 کیونکہ 100 دفع ہم چھال ہے multiply 3.32 جو اس associated surprise ہے یہ ہمارے پاس total آگیا ہے 46.7 total surprise total expected surprise جو ہم اس دفع 100 flip کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر تو ہم surprise کی بات لے کر بہت ہی ہیں اصل میں تو یہ ویڈیو انٹروپی کے بارے میں تھی right تو اب ہم یہاں سے انٹروپی کی طرف کس طرح جائیں گے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کا پہلے لے لیتے average جو ہم نے اس کا average لینا تو یہاں ہر دفعہ یہ تو میرے پاس total surprise تھا 100 flips کا جب 100 سے divide کر دے وہ جو ہم نے بات کی ہو یہ average کی اب یہ میرے پاس ہر coin کا expected surprise ہر flip کا expected surprise آگیا اور اصل میں یہی entropy کی definition ہے ٹھیک ہے entropy کو عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ expected value of the surprise ہے اس case میں کیا ہے کہ ہمارے پاس entropy ہے coin کی وہ 0.47 ہے اگر میں اس کو دوبارہ بولوں تو یہ ہے entropy expected value ہوتی ہے surprise کی اور اگر میں اس کو یہاں پر اس طرح لگ دوں یہ یہ پر denote entropy کو اور یہ میں نے کیونکہ surprise نکال ہے اس کی ہمارے پاس entropy ہے وہ میرے پاس آگی ہے یہ ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ایک چھوڑ ہم نے mathematical چیز دیکھ رہی ہے یہ ہے کہ اپر والی جو figure ہے یہ expression ہے اس میں 100 common آرہ ہے اور یہاں 100 common آرہ تو ہم یہاں سے دیکھیں کی چیز بچ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ چیز بچی ہے تو یہ میرے پاس 0.47 entropy آگیا ہے تو یہ پہلی والی چیز ہے وہ مجھے کیا بتا رہا ہے کہ probability of getting heads multiply by surprise of that probability اور یہ میرے پاس probability of getting tails and surprise for getting tails ٹھیک ہے surprise for the probability of اب اس کے notation میں نے یہاں پہ mathematical لکھتی گئی یہ notation ہے میں نے اس figure سے کھال کے لکھ لکھ جو ہے probability کو represent اس کی associated surprise کو represent رہا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ p ہے x یہاں پہ represent رہا ہے اس کی value کو 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 اپ پاس surprise ہے 0.15 ہے p probability ہے اور یہاں پہ x ہے وہ represent رہا ہے یا تو heads ہے یا tails ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونے کو multiply کرا دینا اور summation ہے وہ جمع کو show کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ جمع کر رہے ہیں expected surprise کو اور probability کو multiply کر جمع کر دیتے ہیں اب اس طرح کی notation کو اگر ہم نے derive کی یہاں سے لیکن جب ہم entropy کو دیکھتے ہیں google کرتے ہیں اس کو formula تو یہ exact formula میں نہیں نکل کر آتا کیونکہ جو formula وہاں لکھا ہوتا ہے minus کی form میں اسی سے derive کی لوگ کی properties نکال کے آپ نے اسی کو derive کرنا ہے اور اس formula سے match کر لینا جو ہمیں عام لگے اس کے اندر اور وہ پہنچ جائے گا ٹھیک اور واپ کا کام ہے آپ لوگ نے دیکھ لینا یہاں پر ہم اسی form کو آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں مہنگے والے فون کی اور سستے والے فون کی تو جو مہنگے والا فون ہے وہ میرے پاس 5 ہے out of 6 اس لگے میں پہلی چیز لکھی ایک expected surprise لکھا ہے 1 divided by 5 by 6 اس کی probability multiply by 5 6 یہ مہنگے والے فون کا اس کو جمع کر دی ہے جو سستے والا فون ہے میرے پاس 1 divided by 6 یہ پر میں نے دونوں چیزیں لکھ دی ہیں اور ان کو solve کر کے میرے پاس آنسر آگئے 0.59 of the entropy یعنی کہ اس ڈببے کی entropy ہے فون کی 0.59 ہے اور اس کو میں نے یہاں پر لکھ لیا اب اس ڈبے کی entropy آپ نے نکال لی ہے ایک hint یہ ہے کیونکہ اس ڈبے میں ہمارے پاس فون پہلے ہولے نسبت کم پڑے ہوئے اس کی entropy ہمارے پاس زیادہ ہو جائے کیونکہ ہم نے بات کی entropy کا main مقصد کی ہوتا ہے وہ quantify کر رہا ہوتا ہے similarities اور difference کو جتنا ہمارے پاس زیادہ تداد ہوگی تو ہماری entropy اتنی ہی کم ہوتی جائے جتنی ہمارے پاس کم تداد ہوگی entropy زیادہ ہوتی جائے جیسے یہاں پر میرے پاس تین phone ہے equally مہنگے والے بھی اور سستے والے بھی تو entropy یہاں پر 1 ہوگی جو کہ اس کے maximum possible value ہو سکتی ہے یہاں پر ہمیں difference اور similarities ہیں وہ ایک جیسے دکھ رہی ہیں اسے entropy میرے پاس 1 ہے ہمیں اس entropy لکھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کیا value آئی تھی اور جب ہم نے بات دیکھی entropy کی وہ بھی آپ کو سمجھ مند ہو سکتی ہے اگلی ویڈیوز میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ entropy جب بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف machine learning algorithms کے اندر تو ہم اس کو manually adjust کر سکتے ہیں اور اس کو deviate کر سکتے ہیں اگر اگر ہی کے لئے آپ کو سمجھ میں آگئے تو بہت